ہماری نظم کا عنوان ہے آزادی اور آزادی شاعر احسان دانش کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے نظم کی تشریحات کو جاننے سے پہلے ہم شاعر احسان دانش کی حالات زندگی یعنی سوانہ حیات سے واقف ہوتے ہوئے ان کے خصوصیت قلام کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے حالات زندگی احسان دانش 1914 میں کاندھلا زلا مظفر نگر یوپی کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے والد کا نام قاضی دانش علی تھا جو تلاش معاش میں اپنے اصلی وطن باغبت زلا میرٹ کو چھوڑ کر چلے آئے تھے غربت کی وجہ سے احسان دانش بقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن اس کمی کو انہوں نے ذاتی متعلق کے ذریعے پورا کیا محلت مزدوری کا شاید ہی کوئی کام جو انہوں نے نہ کیا ہو باغبانی مزدوری میماری پہراداری وغیرہ اجرتوں کے کاموں کام ان کے پیشے رہے اسی مزدوری کے سلسلے میں وہ لاہور آئے اس سے ایسے مانوس ہوئے کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے اسی طرح زندگی بھر حلال کی روزی پر گزر کی یہی محلت مزدوری کرنے والا آگے چل کر اپنے متعلق اور غور و فکر کے نتیجے میں ایک عظیم شاعر اور صاحب علم بن گیا احسان دانش انیس سو بیاسی میں انتقال کر گئے انہوں نے اپنی آپ بیٹی احسان دانش میں اپنی زندگی کے حالات تفصیل سے لکھے احسان دانش کی خصوصیت قلام احسان دانش کو شاعر مزدور کہتے ہیں خود احسان خود کو مزدور کہنے پر فخر کرتے ہیں ان کی شاعری کا مقصد تفلنی طبیع یعنی حسی یا دل لگی نہیں بلکہ وہ مزدوروں کسانوں اور دیگر ستم رسیدہ لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے خریت کی بلندیوں سے آواز دیتے ہیں انہوں نے دور حاضر کی تاجرانہ ذہنیت پر بھرپور تنز کیا ہے انہوں نے مزدور میں غیرت اور خودشناسی کی روح پوکی ہے وہ اپنی پرواز تخیل یعنی اپنی سوچ کی پرواز کے ساتھ مزدوروں کو اس بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں اپنی نظر بخش کر اس کی رگ و پے میں جررت اور ہمت کا خون دھڑائیں ان کے تمام نظموں کے موضوعات کسی نہ کسی طرح مزدور اور کسان سے تعلق رکھتے ہیں پیارے بچوں احسان دانش کا کہ خصوصیت کلام کے دو سوال ہمارے اگزیم میں آ چکے ہیں ایک سوال میں انہوں نے خصوصیت کلام مانگا ہے اور دوسرا سوال انہوں اس میں یعنی امتحان میں پوچھا گیا ہے کہ احسان دانش کو شائر مزدور کیوں کہتے ہیں تو خصوصیت کلام کو پڑھتے ہوئے آپ ان دو سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے شکریہ